ہیلو مائی ڈیر فرینڈز گوڈ مارننگ اگر ہو سکا تو آج کی دن میں ہی دوسرا لیکچر اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے نا اور جو لیکچر ہم پیچھے چھوڑے تھے وہ ہم پھر سے کانٹینیو کر رہے ہیں تو دھیان رکھئے گا آج کا لیکچر بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا جے کے ایسیس بھی اگزام امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو جد سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں ٹھیک تو جہاں پر ہم چھوڑے تھے وہاں سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وارٹر کا اور منرلز کا وہ ہوتا ہے سوائل سے تھرو روٹس اور روٹس کو ابزورپ کرتے ہیں بائیدہ پروسس اف اسموسس اور روٹس میں سے نکل کر یہ جو پانی ہوتا ہے یا وارٹر ہوتا ہے یا منرلز ہوتے ہیں ڈیزالور اس میں وارٹر میں وہ چلے جاتے ہیں زائلم میں اور زائلم ایک ایسا واسکیولر ٹیشو ہے جو صرف پانی کو کنڈکٹ کرتا ہے پروم روٹس ٹو دا اپر پارٹس اف دا پلانٹ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کام وہ پھر جہاں جہاں پر ریکوائرمنٹ ہوگی وہاں وہاں پر یہ وارٹر پہنچ جاتا ہے اب یہ زائلم اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ان ایلیمنٹس کا نام ہے ویسلز ٹرکیڈس زائلم پیرنکائما اور زائلم پائیبرز اس کو زائلم سکلیرنکائما بھی کہتے ہیں اور ان میں صرف ایک ہی سیل کا قسم جو ہے زائلم پیرنکائما وہ لائیو ہوتی ہے لیونگ ہوتی ہے باقی سب ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے اسوسییشن میں کیا کام کرتے ہیں وارٹر اور ڈیزارڈ منرلز کیا ہیں ان کو لے جاتے ہیں ہم یہ اپر پارٹس اف دا پارڈیا پلانٹس اور ان کو کہتے ہیں دوسرا نام ٹریکری ایلیمنٹس اب دوسرا والا جو ٹرانس لوکیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانس لوکیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب لیوز وہ کاربو ہیڈریٹس وغیرہ بناتے ہیں امائنو ایسیڈز جو ہوتے ہیں وہ ان کو ٹرانس پورٹ کرنے پڑتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یعنی کہ جہاں سے سنتھیزز ہوتی ہے اس کی چیز واسکیلر تیشو کا نام ہوتا ہے فلویم تو فلویم یہاں پر ٹرانس پورٹ کرتا ہے پروڈکٹ سا پھوٹو سنتھیزز یاد رکھئے گا یہ پروڈکٹ سا پھوٹو سنتھیزز کو ہی ٹرانس پورٹ کرتا ہے اور یہ پھوٹو سنتھیزز کے پروڈکٹس بنتے ہیں لیوز یا اور لیوز سے نکل کر آدھر پارٹ پلانٹ میں چلے جاتے ہیں تو فلویم جو ہے یہ بھی ایک واسکیلر ہے واسکیلر means this is tube like اور اس میں سے ایک پائپ جیسے ہوتی ہے وہ پائپ کے ذریعے سے وہ پھوٹو سنتھیزز جو ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں دوسری جگہوں پر تو یہ بھی ایک کمپلیکس ٹیشو ہے اور اس کمپلیکس ٹیشو میں بھی آپ کو چار ایلیمنٹس ہی ملیں گے لیکن فرق ہوگی سب سے پہلا والا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے sieve tubes sieve tubes ٹھیک دوسرا کمپینین سیلز تیسرا فلویم پیرنکائیما اور تیسرا چوتھا فلویم سکلیرنکائیما جس کو بولتے ہیں فلویم فائپرز بھی ٹھیک تو ایک تو ہے ہمارے پاس sieve tubes s i e v e اس لیے بتا رہا ہوں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے پوچھا جاتا ہے ایکزیمز میں sieve tubes دوسرا ہے کمپینین سیلز کمپینین سیلز تیسرا ہے ہمارے پاس فلویم پیرنکائیما 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 اور چوتھا والا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پی فائپرز اس کو بولتے ہیں دوسرا نام سکلیرنکائیما بھی تو چار آگیا آپ کے بس ایک دو تین پیرنکائیما 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 جادہ ہوتے ہیں سیو ٹیوب ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ جادہ ہوتے ہیں اس میں ٹھیک تو یہاں پر آپ دیکھئے ایرینجمنٹ جیسے اس فگر میں بتایا ہے تو اس فگر میں یہ سیو پلیٹ ہے اندر سے یہ چھوٹے چھوٹے کالے ڈارٹس اس کو بولتے ہیں سیو پلیٹ اور اس کے سائیڈ میں ہے کامپینین سیل اور یہاں سے ہے اندر سیو ایلیمنٹ سیو چھلنی تو یہ اندر سے چھلنی کے جیسے بلکل ٹھیک اور یہ ہمارے پاس فائبر یہ والا سوری یہ والا یہ والا فائبر ہے اس سائیڈ میں یہاں سے ہم دکھاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا اندرلائن کرو یہ والا یہ یہ پورش یہ فائبر دکھاتا ہے اس کے ٹیپر انڈ سو ٹھیک ہے نا بلکل ٹیپر انڈ دیکھ یہ ٹیپر پلیٹ نہیں ٹیپ ٹیپر انڈ ٹھیک اتنا زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں یہ صرف دیکھنا آپ جانے اس میں سے لیوینگ کون ہوتا ہے سیو ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں اصل میں یہ ہی سے پھوڑ کا سیو ایلیمنٹ میں پھوڑ کا کیا ہوتا ہے پھوڑ کا ٹرانس پورٹ ہوتا ہے پھوڑ کا ٹرانس پورٹ ہونا اس ٹرانس لوکیشن تو یہاں پر یاد رکھے گا آپ یہ جو زائل کرتے ہیں وہ ٹرانس پورٹ کرتے ہیں اور پھولویم کرتا ہے ٹرانس لوکیشن یہ یاد رکھے گا آپ ایلیمنٹ سیو ٹیو ایلیمنٹ ہوتا 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 تو یہاں ملٹی ڈیریکشن کا ہوتا ہے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ بھائی اپور اور ڈاؤن ور مومنٹ یہ بھی میکنی سپورٹ دیتا ہے جیسے زائل بھی میکنی سپورٹ دیتا ہے یہ فلویم بھی میکنی سپورٹ دیتا ہے یہ یاد رکھنا یہاں پر اور ایک بات آپ نے سیکھ نی ہے اور یاد رکھ ہے کہ یہ ملٹی ڈائریکشن ہے زائل میں جو سپورٹ ایسی آف وارٹ ہے وہ یونی ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے نا تو سپورٹ ایسی جو ہے وہ کمپلی ٹیٹ بائی ٹو فینامین یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھیں سپورٹ ایسی آف وارٹ ایسی 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 پورٹیشن آف پھوڑ ایسی ایسی یعنی دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے پلانٹ کا ایک تو وارٹ کو ٹران اسپورٹ کرنا دوسرا جو پھوڑ بنتا ہے اور ایسی ہمارے پاس کیا ہے ایسی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ان کو ٹران اس لوکیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں ہوتی ہے ایک تو وارٹ کو ٹران سپورٹ کرنا دوسرا پھوڑ کو ٹران سپورٹ کرنا ٹھیک ہے نا تو جو وارٹ کو ٹران سپورٹ کرنا وہ تو زائلم کی ذمہ داری ہے اور جو فوڑ کو ٹران سپورٹ کرتا ہے وہ فلویم کی ذمہ داری ہے ابھی اس میں ہم نے آف ٹران سپورٹ اف وارٹ این منرل آکر تھو تین مین پروسیس ہوتی ہیں کیسے چلتا ہے اندر سے پہلا والا ایبزورپشن آف وارٹ این اپ ٹیک پہلے ایبزورب ہوتا ہے وارٹ کہا پر موجود ہوتا ہے سوائل میں موجود پلانٹ ایبزورب وارٹ این منرل پرام سوائل بائی مین اپ روٹ اور روٹ کے ذریعے سے یہ کرتا ہے ایبزورب پانی سپس دو منٹ کے لئے یہ شوٹ والا پارٹ ہے اور روٹ والا پارٹ اور روٹ میں یہاں سے سوائل پارٹیکل رہتے ہیں اور سوائل پارٹیکل میں آئر سپیس رہتے ہیں اور آئر سپیس میں پانی ہوتا ہے اور پانی اس روٹ کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک وارٹ اور یہ وارٹ جو ہوتا ہے یہ وارٹ اس کی زیادہ ایبزوربشن کہاں پر ہوتی ہے اگر یہ مانو آپ یہ ایک روٹ ہے اور یہ اس کا سیکنڈری روٹ اور اس کے اوپر آتا ہے اور اس پر چھوٹی چھوٹی سے ایسے بال جس سٹرکچر آتے ہیں دوزار کارڈ اس روٹ ہیئر اور یہ جو روٹ ہیئر زون ہوتا ہے یہ ہی جیادہ وارٹ ایبزورب کرتا ہے پوچھا جا سکتا ہے روٹ ہیئر زون ہوتا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ وارٹ کی ایبزوربشن اب پوچھا پوچھا ایبزورب وارٹ اور منرل سوائل بائی مینز روٹ دیز نیوٹرینٹس آر ٹرانس پوچھا ٹرانس پوچھا 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 سٹیم لیوز اور پلاور یہی جو ایبزورب وارٹ اور منرل ہوتے ہیں ان کو ٹرانس پوچھا جاتا ہے پوچھا 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 ہوتا ہے لیوز ہوتے ہیں اور فلاور ہوتے ہیں تو یہاں پر اس نے بھی دکھا ہے روٹ ہیر جو ہوتے ہیں وہی منرل ایبزوربنگ وارٹ پوچھا ہے ٹھیک نا ایڈ منرل ایبزوربنگ اور گنز روٹ اپی ڈرمال سیلز تو ایپی کیا بھی ہوتی ہے دمینرال سالٹ سموز راپ ہائر پارشل پریشر ٹو لور پارشل پریشر اور میں نے آپ کو بتایا تھا آسماسیس میں کیا ہوتا ہے آسماسیس میں ہوتا ہے کہ یہ جو مومنٹ آف وارٹر مالیکلز ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں فرام ہائر کانسنٹریشن گریڈینٹ ٹو لور کانسنٹریشن گریڈینٹ اور اس کو ہم کہتے ہیں پیسیو ایبزورپشن لیکچر کے پہلے دین جو پارٹ میں نے پڑھایا تھا اس میں پڑھایا تھا میں نے کہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ایک تو ایکٹیو دوسرا پیسیو اور یہ پیسیو ایبزورپشن ہوتی ہے پیسیو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اس میں کوئی انرڈی نہیں لگتی ہے تو پیسیو ایبزورپشن اور اگر ایگن ایس تا کانسنٹریشن گریڈینٹ گریڈینٹ بائی ایکٹیو ایبزورپشن اگر ایگن ایس تا کانسنٹریشن گریڈینٹ ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں active absorption جہاں پر energy لگتی ہے add the roots cells in contact with soil actively take part ions this creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil اور یہاں پر کیا ہوتا ہے جو root ہوتا ہے بالکل کس کے contact میں رہتا ہے soil کے actively اور یہ یہاں سے take up کرتا ہے ions اور ions کو کیسے take up کرتا ہے یہ create کرتا ہے ایک difference ٹھیک ہے نا soil اور root میں کیا ہے difference concentration یعنی کہ root کے اندر concentration کام کرتا ہے ions کی اور soil میں زیادہ ہو دی ہے concentration ions کی اور پھر زیادہ سے کام کی طرف ions چلے جائیں گے water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference تو یہ difference کو ختم کرنے کے لیے water root کے اندر چلا جاتا ہے this means that there is steady movement of water into root xylem creating a column of water that is steadily pushed upwards اور یہ ایک root بنتا ہے پانی کے لیے اندر چلا جاتا ہے root میں اور xylem تھی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں سے ایک water column بن جاتا ہے اور یہ water column آہستہ آہستہ سے push ہو جاتا ہے to the upward direction ٹھیک دوسری والی بات جو transport میں آتی ہے water کے transport میں وہ ہوتا ہے ascent of shape یہ ascent of shape میں سے بہت ساری question پوچھے جا سکتے ہیں جان رکھیے گا تو ascent of shape means جو shape minerals اور water ہوتے ہیں absorbed by the roots یہ upward direction میں کیسے چلے جاتے ہیں ascent اوپر چلا جانا ascent means اوپر چلا جانا shape means water plus minerals the upward moment of water from roots towards the stem and their leaves again as the force of gravity is called ascent of shape یاد رکھئے گا کیا ہے جو upward moment کرتا ہے water from roots towards the stem stem کی طرف water اوپر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور leaves میں چلا جاتا ہے یہ چلا جاتا ہے again as the force of gravity جیسے پانی اوپر سے ڈالو تو وہ نیچے چلا جائے گا لیکن پلانٹس میں کیا ہوتا ہے پانی ایبزارب ہو کے اوپر چلا جاتا ہے یہ against the gravity force جو ہوتا ہے پانی کا اوپر چلا جانا اس اس ایسنٹ اوپر اور اس ایسنٹ اوپر وارٹر رائز ٹریکری ایلیمنٹ اوپ زائلم جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو میں نے پڑھایا تھے آپ کو چار ایلیمنٹس وہ ان میں سے وارٹر اوپر چلا جانا یہی ایلیمنٹس ایسنٹ اپ سیپ ٹریکری ایلیمنٹس انکلوڈ ٹریکیا ایسن ویسل ایسن ٹریکیر ایلیمنٹس میں دو چیزیں ایک تو ایلیم ویسل ایسن باقی اس کے سیلز وہ ہے جو اس کو کیا دیتے ہیں سپورٹ ریٹ آف وارٹر رائز اور ٹرانس لوکیشن is 25 to 75 سینٹی میٹر پر منٹ تو آف یہاں پر یہ یاد رکھئے گا جو ریٹ آف وارٹر رائز اور ٹرانس لوکیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 25 سے 75 سینٹی میٹر پر منٹ یعنی 25 to 75 سینٹی میٹر پر منٹ تو روڈ پریش 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 سیپ سیپ یا سیپ سیپ پیش م جو روٹ پریشر ہے اس کا امونٹ کے ہے 1 to 2 اٹموسفیر ٹھیک نا پریشر ماں پا جاتا ہے اٹموسفیر میں یہ ہوتا ہے 1 to 2 اٹموسفیر but it is only applicable to herbaceous plants تو herbaceous plants میں روٹ پریشر 1 to 2 اٹموسفیر not applicable to جمناس پرمز جمناس پرمز تو وہ پلانٹس ہوتے ہیں جہاں پر پانی کی کمی رہتی ہے ٹھیک ہے mechanism of ascent of safe was given by dixon and jolie in 1894 یہ یافت رکھئے گا کس نے دیا تھا ascent of safe کا concept یہ دیا تھا ہمیں dixon and jolie تو dixon and jolie نے دیا تھا ascent of safe اب دیکھتے ہیں کہ جو اٹموسفیر جو اس کا پریشر ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے 1 to 2 in herbaceous plants لیکن جمناس پرمز تو tall trees میں یہ نہیں ہوتا ہے according to the universal concept of ascent of safe جو universal concept of ascent of safe ہے the main force responsible for upward moment of water is trans-piration pool ascent of safe میں یہ ایک تھیوری ہے جس کو بولتے ہیں trans-piration pool تھیوری generated in the leaves which pulls the water column filled in the xylem vessels and tracheids ٹھیک تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جتنی trans-piration ہوگی leaves میں وہ water leaves سے چھوڑتا رہے گا اور نیچے سے بلاتا رہے گا یعنی کہ pull pull کرے گا اس water کو اوپر کی طرف اب یہ trans-piration کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو trans-piration ہوتا ہے this is actually called the water loss یعنی کہ water loss by the plants throw stromata leaves تو اس کو بولتے ہیں trans-piration plants absorb water in large quantities plant جو ہوتے ہیں وہ اس کو large quantity میں absorb کرتے ہیں from roots اگر 100% water absorbed by roots اور اس کا ایک ہی پرسنٹ plant استعمال کرتا ہے rest 99% جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے loss from the leaves اس کو بولتے ہیں ہم trans-piration تو only a small portion if this enters into the composition of the plant most of the water is lost by the aerial parts of the plant in the form of water vapors the evaporation of water from the surface of the aerial parts of the plant is known as trans-piration اور جو evaporation ہوتی ہے from the aerial parts of the plant in the form of water vapors تو اس کو بولتے ہیں ہم trans-piration تو یہ آپ اس سے بھی رات رکھ سکتے ہو water loss یہ تو loss ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ loss نہیں ہوتا ہے کیونکہ ecological balance کو maintain کرنے کے لیے یہ ایک process جائیں یہ process ہے تو یہ پر یہ کہتے ہے water loss اصل میں اگر دیکھا جائے تو water loss نہیں لیکن آپ یہ یاد رکھئے گا this is water loss by the plants through aerial parts whether it is leaves or something else okay تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو water from soil جو roots absorb کرتے سے پہنچ جاتا ہے اور leaves میں سے جو چھوٹے چھوٹے stomata ہوتے ہیں اور جو کی gasses exchange کی site ہوتی ہے وہاں سے carbon dioxide اندر کی ہے ٹھیک تو most of the terrestrial plants absorb water from soil بہت ساری terrestrial plants جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے absorb کرتے ہیں water soil سے and transport it to the aerial region of the plant body with adequate water supply the water there after loose due to transpiration is replaced by water from xylem vessels in the leaves اور یہاں سے کیا اگر سپلے ہے the water there after lost due to transpiration اور جو transpiration سے water loss ہوتا ہے is replaced by water from xylem vessels in the deep اور وہ water کہا سے آتا ہے xylem vessel سے the magnitude of water loss in transpiration varies from plant to plant اور یہ plant to plant vary کرتا ہے کون plant کتنا water loss کرتا ہے یہ vary کرتا ہے it has been estimated that under normal conditions a leaf can transpire its own weight of water in less than one hour تو یہ estimate کیا گیا ہے کہ ایک leaf اتنا پانی loss کرتا ہے یہ اس کے weight کے برابر ہوتا ہے ایک گھنٹے میں کتنا پانی loss کرتا ہے جتنا بڑا leaf ہو گا جتنا weight leaf کا ہو گا ایک گھنٹے میں اتنا water loss ہوتا ہے ایک ایک اینا ایسٹیمیٹ ایک سنگل کون پلانٹ کون پلانٹ میں transpire about 544.5 litre of water in a growing season یہ جو growing season ہوتا ہے ایک کون پلانٹ کیا کرتا ہے 544.5 litre growing season میں پانی transpire کرتا ہے the impact of transpiration particularly in a country like india where most of the farmers depend on the seasonal rainfall for their agricultural productivity or yield transpiration mainly occurs through stomata but it may also occur through land cells and cuticle اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی country میں رہتے ہیں جہاں پر farmer انتظار کرتے ہیں rainfall کا اپنی agricultural productivity ڈی ٹھیک نا تو ہم جس country میں رہتے ہیں انڈیا وہاں پر farmers انتظار کرتے ہیں rainfall اور rainfall ہی ان کا water source رہتا ہے تو اسی سے soil ریچ ہو جاتی ہے water سے ٹھیک نا تو یہاں پر transpiration جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے stomata but it may also occur through lenticels and cuticles اور یہاں پر water loss ہوتا ہے lenticels اور cuticles سے تو یہاں پر میں ایک اور چیز add کرنا چاہوں گا جو water loss stomata سے ہوتا یہ یاد رکھنا دوسری بات دوسری بات یہ کہ اب ان نے کہا کہ یہ جو lenticels سے ہوتی ہے lenticels transpiration قسم آتے ہیں پہلا stomata transpiration دوسرا ہوتا ہے lenticular lenticular transpiration ٹھیک lenticels ہوتے ہیں stem ٹھیک transpiration ٹھیک تیسرا والا وہ ہے cuticle جو باہر کی سکن ہوتی ہے ٹھیک plant کی اس کو بولتے ہیں cuticle اور اس transpiration کو بولتے ہیں cuticular transpiration cuticular transpiration یہاں پر ایک بات اور add کر نا چاہوں گا یہ تین ہو گئی ایک تو citromatural transpiration دوسرا lenticular transpiration تیسرا cuticular transpiration اور ایک چیز ہوتی ہے جو stem ہوتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے pores رہتے ہیں stem میں کبھی کبار stem ان چھوٹے چھوٹے pores سے water loss ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان چھوٹے stem میں جو چھوٹے thores کیا بولتے ہیں یہ یاد رکھنا کبھی یہ پوچھا جا سکتا ہے exam میں ہائیڈا thores ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے pores ہوتے ہیں اور ان سے اگر water loss ہو جائے ٹھیک ہے نا تو اس کو بولتے ہیں guttation کیا بولتے ہیں بیٹا guttation سمجھ میں بات آ رہی تو guttation ہوتی ہے ہائیڈا thores سٹومیٹا cuticle اور lenticels جو ہوتی ہے water loss اس کو بولتے ہیں transpiration ٹھیک about 99% of water جو ہے اور جتنا بھی water یعنی 100% میں سے صرف ایک ہی پرسنٹ میں کہتا آیا ہوں کہ ایک ہی پرسنٹ پلانٹ کیا absorb کرتا ہے اور 99% water lost کر دیتا ہے throat transpiration photosynthes used about 0.2% تو photosynthes کتنا کرتا ہے 0.2% and rest water is retained in the plant during growth and development excess of transpiration تو especially when its rate exceeds the rate of absorption of water causes loss of turgidity in the plant transpiration ki rate جاد ہو گئی تو یہا پر loss of turgidity ہوتا ہے the plant organs may a drop down this state is called wilting and it may lead to death of the plant اگر جادہ transpiration ہو گئی لیکن absorption کم ہو گیا water کا ٹھیک ہے نا تو اس کو بولتے ہیں wilting سے کیا ہوتی ہے death of the plant therefore it is started that transpiration is necessary evil تو یہ ضروری بھی ہے plant کے لیے اور نقصان دے بھی ہے اگر جادہ transpiration ہو گئی ٹھیک ہے نا اور ایک بات یہاں پر add کرنا چاہوں گا کہ جو transpiration ہوتی ہے rate جو ہوتی ہے اس کی rate جاتا ہوتی ہے یعنی کہ اگر plants aquatic habitat میں رہیں تو وہاں پر transpiration کی rate بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی aquatic plants جو ہوتے ہیں aquatic پانی میں رہنے والے plants aquatic plants تو وہاں پر transpiration rate high رہتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو دوسرا habitat آتا ہے اس کو بولتے ہیں mesophytic habitat اور mesophytic کے بعد ایک اور ایسا habitat ہے جہاں پر water loss ہونا ہی نہیں چاہیے تو اس کو بولتے ہیں zero phytic habitat zero phytic habitat zero phytic habitat desert desert water scarce ہوتا ہے اور جو water scarce ہوتا ہے absorption کام ہوتی ہے اور loss بچایا جاتا ہے ایسی ایک adaptation آتی ہے zero phytic habitat کے plants میں جیسے آپ جہتے ہو کہ بڑے plants جن میں leaves کا surface area بلکل کم ہو اور وہاں پر leaves رہتے ہیں spines like spines like یعنی بلکل سوئیوں کے جیسے needle کے جیسے plant کی جو leaves ہوتے ہیں وہ اپنا surface area کم کر دیتے ہیں اور اوپر سے thick cuticle لگاتے ہیں stomata کم کرتے ہیں اور stomata کم کرنے کے بعد جو ہوتا ہے کہ water کا absorption ہوتا ہے اس میں سے کم water چلا جاتا ہے transpiration میں اور باقی return کرتا ہے plants میں یہ یاد رکھنا zero phytic میں transpiration rate بلکل کم رہتی ہے mesophytic میں اسے زیادہ رہتی ہے اور سب سے زیادہ rate کہاں پر رہتی ہے aquatic plants میں ٹھیک تو آج کا جو lecture ہے وہ شاید یہاں پر ہی ختم کروں کیونکہ duration بھی تھوڑی زیادہ سی ہوگی تو انشاءاللہ کل پھر سے ملیں گے ہم دوسری lecture کے ساتھ وہاں پر ہم Translocation پڑھیں گے اور اس جو ہم نے پارٹ اٹھایا ہے Transportation یہ Transportation ختم کرتے ہی میں MCQs کی سیریز لے آؤں گا ٹھیک ہے نا پھر آپ MCQs بھی اس کے چک کر لیں گے کہ کیسے کیسے question آتے ہیں اور آپ نے کیا کیا یاد کرنا ہے تب تک کے لئے اجازت دیجئے آپ کا دن منگل رہے تھانک شکریہ بہت 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 بہت